بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار پکوڑے بینگن اس میں ہم بینگن کا استعمال کریں گے بندگو بھی کا استعمال کریں گے اور ہم آلو لیں گے اس کے ساتھ ہم نے لے لیا ایک پیاس بڑی پیاس لے کے ہم نے اس کو باریک کش کر لیا ساتھ ہم نے ساتھ آپ کے مجھے چھوٹ چھوٹی کارٹ لیا اندھنیاں دو کر رکھ لیا اور یہ ہمارے مسالے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے رہانا ہے ایک ہم برطن لے لیں گے بڑا بھولی لیں گے اور اس میں ہم ساری چیزیں ڈالیں گے یہ بینگنی کے پکوڑے جو ہم بنا رہے ہیں یہ بہت ہی مزیدار رنٹے ہیں آپ نے پالک کے پکوڑے کھائیں گے چکن کے کھائیں گے آلو کے لیکن آج ہم بانائیں گے بینگنی کے اور بانکوبری کے پکوڑے اس میں ہم تنیاں بھی شامل کر لیں گے اور آلو بھی شامل کر لیں گے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں گے اور خوشک دھنیا میں نے یہ دبڑا فیس کے رکھ لیں گے آپ ایک بڑا چمچ ڈالیں لان بھلچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے ایک بڑا چمچ ڈالیں گے بھی شامل کریں مرش کالی مرش دھتے ہیں اس کو تفاہتے ہیں ہم بڑا چمچ ڈال لیے ہم کام اور زبان مکس کریں پانی پانی میکس کریں زبان ملکہ مکس کریں موردھا گھرہا جانب گھرہا دو سے تین چمچہ پانی 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 دارتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھی طرح یف جان ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارے پکوڑوں کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کی پکوڑے بناتے ہیں چولا ہمیں چلا لیا ہے اکڑا ہم اوپر آٹھ لیا ہے اب ہم اس میں آئل ڈا کر گرم کر لیتے ہیں آئر ہمارا گرم ہو گیا اس کو ہم چیک کرنے کے لیے پہلے ہم اس میں ایک تھوڑا سا فیس آلو کا ڈاو کی چیک کر لیتے ہیں کہ گرم ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا آئر بلکل صحیح گرم ہو گیا تو اب ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے اتنا بڑا آپ نے پکوڑا بنانا ہے چھوٹا بڑا بنانا ہے تو چھوٹا بڑا بنانا ہے تو بڑا آپ اسی طرح ایک ہی کر کے ڈال کے جائیں پرمج کے ساتھ اور آگ میڈیم پکار دیں لیپول میڈیم آگ سے پکائیں گے تاکہ پکوڑے اندر تک پک جائیں لیکن اوپر سے تو پکچائیں گے یا جل جائیں گے لیکن اندر سے کچھ رہیں گے آپ کو گھر کھر 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 ای 느� Hurikan چین کر لیں گے اس طرح پلٹ دیں گے اور آگ اور سلو کر دیں گے اور تھوڑی سلو آگ پر اس کو پکائیں گے اب ہم دوسری سائیڈ سے بھی اس طرح پکنے دیں گے اور اس طرح بار بار ہم پلٹکین کو چھترکے سے پکا لیں گے دھمی آج پر تاکہ یہ پکوڑیں اچھی طرح اندر سے پک جائیں جیسے یہ پک جائیں گے تو پھر ہم ان کو بائیں مکال لیں گے یہ دیکھو ہم پھر اس کو پھٹ رہے ہیں ہاں چاں ہمیں ہلکی رکھی ہوئی ہے بلکل سلو رکھی ہوئی ہے تاکہ پکوڑیں اچھی طریقے سے پک جائیں اور جو ہمیں اتنے سبتیاں شامل کی ہیں بینگل شامل کی ہے بندو بھی شامل کی ہے آلو شامل کی ہے وہ ساری اچھے طریقے سے اندر پک جائیں آپ نے پکوڑوں میں جو نمک اور ملچو سارے ڈالیں وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کی حساب سے چیک کرنے اور ڈالنے ہیں کم یا زیادہ اس طرح آپ کھاتے ہیں اس طرح آپ اس میں ڈال لیجئے گا بینگل اور بندگو بھی اور آلو ڈال کے تینوں چیزوں کو مکس کر کے ہم نے یہ جو پکوڑے بنائے ہیں یہ بلکل ساتھا سمپل اور سان طریقے سے ہیں آپ ہی اس طرح ضرور بنایئے گا یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سربی ہے اور بارش کا موسم تھا تو اس لئے ہم نے آج یہ چھوٹی سی اور بہت آسان سی ریسپی تیار کی ہے آپ ہی بنایئے کھائیے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے ہمارے پکوڑے اچھے طریقے سے پک گئے ہیں اب ہم یہ کو پائی لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کتنے مزیدار اور کتنے زبردست پکوڑے بن کے تیار ہوئے ہیں ہم نے اس طرح بھی گرم مسائلیں استعمال نہیں کیئے بلکل سمپل اور سادہ تو یہ ہر کوئی کھا سکتا ہے اس میں کوئی ایسا مسائل نہیں کوئی ایسے تیز مسائلیں نہیں ہم نے ڈالے کی جو یہ ہو کہ کوئی کھا سکے اور کچھ لوگ نہ کھا سکیں تو یہ ہر کوئی کھا سکتا ہے دیکھیں کتنے زبردست ہمارے پکوڑے بنے ہیں اس طرح کر کے ہم سارے پکوڑے تھوڑا سے کر کے بنا لیں گے اس طرح thuڑے تھوڑا کر کے ہمیں سارے پکوڑے بنالوں گی اور بنا کی میں آپ کو سرب کر کے دکھاتیوں یہ دیکھیں بند کو بکے اور بنگل کے ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں آپ بھی اس کو بنائیں کچھپ ساتھ استعمال کریں رہتے ساتھ استعمال کریں پراٹھے ساتھ استعمال کریں یہ بہت مزے گی لگیں گے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا خود کھائیے گا بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا اور کومنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا ہماری یہ ریسپی کیسے لگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور ہمیں دعوی میں ضرور یاد رکھئے گا اور اس طرح کے پکوڑے ضرور بنا کے کھائیے گا اللہ حافظ